بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت زبردست کرسپی سے مینی پراتھا کی ریسپی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے دو کپ میدہ میدے کو ہم نے اچھے سے چھان لیا تھا اگر آپ گھر میں موجود گندم کا آٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال دیں اب اس میں ڈال دوں گی میں آدھی چائے کا چمچ ڈال دوں گی اس میں میں بیکنگ پاورڈر اور آدھی ہی چائے کا چمچ اس میں میں ڈال دوں گی نمک اور ساتھ ہی اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم نے گھی ڈال دینا ہے اس سے بہت زیادہ کرکرے اور کرسپی سے یہ بنیں گے اور اس کو ہم نے سب سے پہلے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے ابھی اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو گھی ہے یہ میدے کی اندر اچھے سے مکس ہو جائے اب تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کا آٹا ہم گون لیں گے ایک دم سے ہم نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کرکے ہی ڈالیں گے تاکہ اس کا جو آٹا ہے یہ اچھے سے گن جائے آپ یہ دیکھیں کتنا زبردست آئیے دو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے آئل آئل ہم نے اچھے سے لگا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر ڈرائنس نہ آئے تو اس کو ہم نے کور کر کے گیلے کپڑے سے اس کو رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لیے آپ نے لازمی رکھنا ہے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا دو جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کو مزید ہم تھوڑا سا گون دیں گے آپ یہ کام جو ہے رات کو بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لنچ بوکس لنچ بوکس کے لیے اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں تو آپ یہ کام رات کو بھی کر سکتے ہیں جو میں اب بھی کر رہی ہوں آٹا اس کا گون سکتے ہیں اب آپ نے اس کے بنا لینے ہیں پیڑے پانچ پیڑے میں اس کے ریڈی کروں گی ایکول سائز کے ہم نے پیڑے اس کے بنا لینے ہیں اب ہم نے اس کا ایک مکسچر سا ریڈی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں دو سے ڈھائی چمچ ہم نے لیے ہیں گھی کے جو تھوڑا سا میلٹ ہوا ہوا ہے آپ چاہیں تو بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں دو چمچ میدے کے ڈال دیئے ہیں اگر میدہ نہیں ہے تو آپ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا ہم نے ایک بنا لینا ہے پیسٹ ٹائپ اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بنا کے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پیڑا لیا تھا اس کی ہم نے اس طرح سے روٹی ایک بیل لی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا گھی اور میدے کا وہ اس کے اوپر ڈگا دیں گے اور برش کی مدد سے اس کو ہم نے اچھے سے اس کے اوپر پھیلا لینا ہے اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ کی کام ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے پھیلا لینا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈرائے جو میدہ ہے وہ لگا دیں گے اگر آپ آٹے کے بنا رہے ہیں تو آپ آٹا بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو سپرنکل کر دیا تھا اب ایک اور روٹی ہم بیل کے اس کے اوپر لگا دیں گے یہی کام ہم نے سٹیپ بے سٹیپ کرنا ہے پانچ پیڑے ہیں تو پانچ ہی اس کی لیئرز بنیں گی تو اسی طرح سے آپ نے اس کے اوپر برش کی مدد سے گھی لگاتے جانا ہے اور اس کے اوپر روٹی آپ نے رکھتے جانا ہے تو ریسپی آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہن سکے اور ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ورنہ آپ یہ بردست سی ریسپی کو انجوائی نہیں کر سکیں گے اب دیکھو ہم نے تمام جو روٹیاں تھی ہم نے بھیلی پانچ کی پانچ وہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے لیئر لگا کے رکھ دی ہیں اب بیلن کی مدد سے اس کو ہم نے اچھے سے تھوڑا سا بھیل لینا ہے تاکہ لیئر جو ہے اس کی اچھی طرح سے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو بھیل لینا ہے جو ہم نے سب سے لاسٹ لیئر رکھی تھی اس کے اوپر ہم نے نہیں لگانا ہے اگر ہم اس کے اوپر بھی یہ پیسٹ لگا دیں گے تو یہ بیلی اچھی نہیں جائے گی تو اوپر والا حصہ جو ہے آپ نے اسی طرح سے رکھنا ہے اب اس کو ہم نے ٹائٹلی ایسے ہم نے رول کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو پکڑ کے ایکول سے ہم اس کو کر لیں گے سائٹ سے بھی یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے پہلے پیڑے کا نشان لگا لینا ہے تاکہ جو تمام پیڑے ہیں ہمارے ایکول سائز کے ہمارے بنیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو لائٹ سا نشان لگا کے دیکھ لیں گے کہ اچھے پیڑے اس کے بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں یہ ایزی لی آپ کے پانچ سے چھے پھڑٹے آپ کے زبردست سے بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کی لیئرز کتنی خوبصورت اور کتنی زبردست آئی ہیں آپ اس طرح سے اس کا پیڑے جو ہے بنا کے آپ رات کو اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں اور صبح اٹھ کے آپ مکسچر ریڈی کریں اور بچوں کو بنا کے آپ فوراں لنچ باکس اس میں دے سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بلکہ آپ نے اس کو ریسٹ دیں گے جتنا اتنے ہی اچھے اس کی لیئرز بنیں گی اب پیڑے جو ہیں ہم نے کر کے اس کو ریسٹ دے دی ہیں تو اب ایک سائٹ پہ ہم اس کا مکسچر ریڈی کریں گے جو ہم سٹفنگ اس کی کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک چمچ آئل لے لیا تھا اس میں میں نے ایک نارمل سائز کی پیاز جو تھی باریک باریک سی کٹ کے ڈال دی ہے اب پیاز کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے اب اس میں ایک عدد ہی ٹماتر ڈال دیں گے باریک باریک سا کٹ کے اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور تب تک کرنا ہے جب تک جو ٹماتر ہیں ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ٹماتر ہمارے جو ہیں پیاز کے ساتھ اچھے سے بھن رہے ہیں جب یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں تو اس کو اس طرح سے میش کر لیں آپ پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کیا بھی ہے اس کو گلانے کے لئے تو وہ بھی آپ اس کو بلکل ڈرائے کریں گے تو ہی اچھے آپ کے یہ ریسپی بنے گی تو اس طرح سے دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو میش کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک حلدی ڈالیں گے دو پینچ اور لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے ہم آدھی چائے کا چمچ اور تھوڑی سی اس میں کالی مرچ ڈال دوں گی تقریباً ایک پینچ ہی اس میں میں ڈالی ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے اب دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنا کم مکسچر ہے لیکن جب آپ پراتھے بنائیں گے تو اس نے ہی مکسچر سے آپ کے چھے پراتھے چھے سے ساتھ پراتھے ایزیلی بن جائیں گے اور آپ کی پوری فیملی یہ ناشتہ جو ہے انجوائے کر سکے گی تو اب ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے ایک ادد میں نے لیا تھا بوائل ایگ اس کو ہم نے اس طرح سے کرش کر لیا تھا گریٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی میں ہری مرچیں اور دھنیا اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور زبردست ہی ہماری جو سٹفنگ ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے پیاز اور ٹماٹر تو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے تو آپ ایک انڈے سے پوری فیملی کے لیے زبردست سا ناشتہ جو ہے بنا سکتے ہیں اگر میدہ نہیں ہے تو آپ آٹے کا بھی بنا سکتے ہیں وہ تو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے پیڑے ریس پہ رکھے تھے اب ہم ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پھلا لینا ہے زیادہ ہم اس کو نہیں دبائیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو بیلن کی مدد سے زیادہ بڑا نہیں کریں گے ورنہ اس کی جو لیئرز ہیں یہ دب جائیں گی تھوڑا سا ہم میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہم بیلن کی مدد سے کر لیں یا آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چھوٹی سی ہم نے اس کی روٹی بنا لی ہے اور لیئرز چیک کریں کتنی اس کی زبردست بنی ہے اب ہم نے جو مکسٹر ریڈی کیا تھا اس کا ایک چمچ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑے سی ڈال دی ہے اب اس کو اس طرح سے پکڑ کے ہم نے اس کی اس طرح سے پیڑا سا بنا لینا ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے بند کر دینا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو ہم نے اچھے سے چھوٹی سی ایک روٹی اس کی بنا لینا ہے میری پراتھا اس کا زبردست سا جو ہے بن جائے گا یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے تو اب اسی طرح سے ہم نے پراتھے تمام بنا لیے تھے اب ہم نے آئل جو ہے یا گھی ہے وہ تھوڑا زیادہ لیں گے وہ جب نارمل سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے جو اپنے پراتھے بنایا تھے وہ ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے فرائی کرتا ہے اور اس کو اُلٹتے پڑتے اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے ایک سائٹ سے فرائی کر لیا ہے اور اسی طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کو پلٹتے جانا ہے اور خوبصورت سا کلر آنے تک ہم نے اس کو مزید فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے اور لیئرز دیکھیں کتنی زبردست اس کی بن چکی ہیں اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور کرسپی سے ہمارے منی جو پراتھا ہیں اس کو باکرہانی پراتھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سے ریڈی ہیں دیکھیں اتنے زیادہ پراتھے بن کے بھی ہمارا مکسٹر جو ریڈی ہے یہ تقریباً چھے پراتھے ہم نے ریڈی کیے تھے اور یہ زبردست سے کرسپی سے پراتھے ہمارے ریڈی ہیں مزید اچھی ریسپیس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ